کون ان کا شکار بڑھتا ہے آخر یہ کیسے اپنے شکار پر ایک دردنا خمدہ کر انہیں اس دنیا سے روانہ کر دیتی ہیں ایسی ان بوڈز میں کون سی خاصیت ہے جس وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا شکار بھی ان کے جنگل میں ترنت ہی فز جاتا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو چلیے پھر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آج ہم ان بوڈز کی بات کر رہے ہیں یہ ہیں اگلز جہاں اگل کا خاندان اور ان کے حملے دیکھ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے نمبر ایک انڈین سپورٹڈ اگل چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے پہلے کھلاری کے بارے میں جس کا نام ہے انڈین سپورٹڈ اگل اگل کے دنیا میں ایک سے خطرناک اگل موجود ہیں انڈین سپورٹڈ اگل سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہے اس بوڈ کا سائز دوسری بوڈ کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اگر اس کے سائز کی بات کریں تو یہ اگل جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کی ہائٹ ہوتی ہے غریب غریب دو فٹ وہیں اس کے پنکوں کا سائز ہے لگ بگ چھے فٹ یہ اگل صرف اپنی لمبائی کی وجہ سے ہی نہیں جانی جاتی بلکہ یہ اپنے خوبصورت شریر کے لیے بھی کافی سرکیوں میں بنی رہتی ہے اس اگل کا شریر براؤن بلاک اور وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا کلر بھی ہلکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ اگل جنگل میں اپنا آتنک فیلاتی ہے اور جو بھی شکار اس کے سامنے آتا ہے اسے اپنا لنج بنا لیتی ہے اس کا نشانہ زیادہ تر بندر، لنگور، روڈنس اور ساپ بنتے ہیں جہاں یہ برڈ ایک خوکار شکاری کا چولہ پہنے ہوئے وہیں دوسری طرف یہ اگل اپنے لونگ بہی بیئر کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے انہی سب خاصیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے کافی لوگ پسند کرتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں بالڈ اگل کی یہ برڈ اپنی ہنٹنگ سکلز کی وجہ سے خوب چانی جاتی ہے اس اگل کی طاقت کے آگے تو بھائی اچھے اچھے شکاری بھی ٹک نہیں پاتے اور اسی کا شکار بن کر رہ جاتے ہیں یہ برڈ خاص طور سے نورت امریکہ میں پائی جاتی ہے ویسے آپ کو علاسکہ سے میکسکو تک بھی اڑان بھرتی ہوئی نظر آ جائے گی اس برڈ کی نظر اور پکڑ بہت تیز ہوتی ہے یہ اپنے دمدار پنجوں سے کسی بھی شکار کو چاہے پھر شکار اس سے دو گنا ہی کیوں نہ ہو دوران پکڑ کر مستگگن میں اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے اس کی تیز درار نظر کی وجہ سے کیونکہ اپنی آئی سائٹ سے ہی یہ میلو دور شکار کو بھی نظروں میں قیاد کر لیتی ہے اور پھر جلدی سے اس پر چپٹہ مار دیتی ہے یہ بارڈنا صرف زمین پر شکار کو سکون سے رہنے دیتی ہے بلکہ یہ تو سمدر کی گہرائیوں سے بھی شکار کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کی اڑان کی بات کریں تو یہ بارڈ اگلز ایک گھنٹے میں دو سو میل اونچائی آسانی سے تیہ کر لیتی ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بارڈ اگل کتنی چالم ہے چلیے اب بات کرتے ہیں فلیپین اگل کے بارے میں اس اگل کو فلیپین اگل کا نام اس کے ساتھ منکیٹنگ اگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس کے نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے یہ بڑی اگل کے پرجاتی میں شمار کیا جاتا ہے اگر اس کے سائج کی بات کرے تو یہ فلیپین اگل قریب قریب تیم فٹ تکی ہوتی ہے وہیں اس کا وجن ہوتا ہے قریب سترہ پاؤنڈ اس بارڈ کے لیے شکار کو جکڑنا تو بچوں کا کھیل ہے کیونکہ یہ شکار کو پکڑنے سے پہلے اس پر اپنی نظریں جم آتی ہے اور پھر چل دیتی ہے اپنے شکار کو دبوچنے اس بارڈ کے سپیڈ بھی کسی بولٹ ٹرین سے کم نہیں ہوتی یہ فلیپین اگل ایک گھنٹے میں اسی میل کا سفر آسانی سے تکر لیتی ہے یہ بارڈ اپنی تیز رفتار اور دمدار پنجوں سے شکار کو دردبوچتی ہے اور آزمان سے لے کر فر ہو جاتی ہے یہ اگل دیکھنے میں بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کی قاتل آنکھیں مضبوط بائیں اور سر پر تاج اس کو ایک کھنخار شکاری بنا دیتا ہے اور ان کا نشانہ بنتے ہیں بندر واقعی یہ اگل تو کچھ جادہ ہی خطرناک ہے نمبر فو امپیریل اگل اب بات کرتے ہیں اپنے اگلے دمدار کھلاری کی جس کا نام ہے امپیریل اگل اب بھائی جب یہ میڈم اگل کے رستدار ہیں تو یہ کہاں معصوم ہو سکتی ہیں یہ بھی اپنی بہنوں کی طرح بڑی چالم ہیں یہ بڑی اونچی اڑان بھرنے میں کافی ماہر ہوتی ہے اور اس کے پکڑ تو بھائی کیا ہی کہیں اگر آپ بھی اس بارڈ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بارڈ آپ کو یوروپ اور ایشیا میں ہی دیکھنے کو ملے گی امپیریل اگل کے پنکھوں کی بات کریں تو ان کا سائز ہے قریب قریب سات فٹ انہی قدم پر یہ آسمان میں اڑان بھرتی ہے اور اپنے شکار کو اپنی تیز نظروں میں قیاد کر انہیں غرفتار کر لیتی ہے یہ گل بہت ہی شاتر ہوتی ہے یہ کبھی بھی اپنے شکار پر بینا سوچے سمجھے ہاتھ نہیں مارتی بلکہ جب تک شکار اچھے سے نگاہوں میں قیاد نہیں ہو جاتا تب تک یہ آگے نہیں بڑھتی اور جیسے ہی شکار اس کے ہاتھ میں آیا ویسے ہی یہ اسے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہے اور شکار کو ایک ترتناک موت کی سزا دیتی ہے لیکن اب یہ گل پہلے کے مقابلے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ گل لوگوں کے اور خوخار شکاریوں کے ہتھے چٹ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے بچانے کے لیے بہت سی پہل کی جا رہی ہے اور آج یہ سرکشت بھی